بسم اللہ الرحمن 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 پوری کرنے مشکل ہے تو بکری کو کہاں سے کھلائیں بکری کی عزت کہاں سے کریں دیکھیں ہمارے پاس اگر اتنی دولت آ بھی جائے نا تو ہم یہ اپنے پیسے جو نا بچوں کی شادیوں پہ خاجہ سراؤں پہ پھینکنے پہ توافوں پہ پھینکنے پہ نات خونوں پہ پھینکنے کے اور مولیوں پہ پھینک پھینکنے دولت ہم ختم کرنے گے ہم اپنی دولت کو انویسٹ کرنا ہی نہیں جانتے انویسٹ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں ابھی ہم بکری فارمنگ شروع کرنی ہوگا ہم نے تو سب سے پہلا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے رہائش کا تو ہم سارا پیسہ اس کی رہائش پر لگا رہے تھے ہم اس میں سستہ طریقہ تراش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم ریسرچ ہی نہیں کرتے اتنی کہ کس طریقے سے بکری فارمنگ جو ہے اس کی رہائش سستی ہو سکتی ہے اور میاری ہو سکتی ہے اب جو حالات ہے اگر بکری فارمنگ کرنی ہے تو سستے طریقے ڈھونڈنا پڑیں گے مہنگے طریقوں سے آپ بکری فارمنگ کریں گے تو آپ نقصان کریں گے اپنا اور اپنا جو جمع پونجی ہے وہ بھی آپ ضائع کرنے گے آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کھرلیوں کے بارے میں بڑا مسئلہ بنتا ہے جب بکری کو کھانا ڈالنا ہوتا ہے غریب بندہ بڑی مشکل سے بکری لے کے جاتا ہے خرید کر رہتا ہے تو اس کو کھانا جب ڈالتا ہے تو وہ کھرلی جو ہے وہ بھی کافی مہنگی ہوتی ہے کھرلی میں جب وہ چارہ ڈالتا ہے تو بکریوں پر چڑھ جاتی ہیں تو وہ ضائع کر دیتے ہیں بعد محصر کا آدھا کھانا تقریبا ضائع ہو جاتا ہے آدھا جو چارہ ہے وہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے آپ یہ آئیڈیاز دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں آپ ان میں دیکھیں اس میں آپ چھوٹی موٹی تبدیلی کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے یہ بیسک آئیڈیا ہے یہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے بچوں کے لحاظ سے بڑوں کی لحاظ سے تو لیکن اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں آپ اس میں سونے کا سوری کہہ رہا ہوں یہاں پر لوہ اتنا مہنگا ہے لوہے کی جالی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ لوہے کی جالی لگائیں گے اور لوہے کا نیچے لکڑی کی لگائیں گے تو اس طریقے سے کوئی مطلب اچھے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو سستے طریقے میں اچھا اچھا کھلی بن جائے گی اس سے کھانا بھی نیزہ ہوگا آپ کا چارہ بھی محفوظ رہے گا اور جو ہے یہ طریقہ بھی بہت سستہ ہے امید ہے میری ویڈیو پسند آگی بہت شکریہ اللہ حافظ